السلام علیکم جمعہ محمد دین سے انقلاب سے سالک لکھنوی کا میرے سینے میں سوزو آردو کس کی انایت ہے سبو میرا مئن آبے سبو کس کی انایت ہے جہان خاک زا میں ایک ذرہ ہے وجود اپنا جہان خاک زا میں ایک ذرہ ہے وجود اپنا مگر در مزو کے جس پجو کس کی انایت ہے گریبہ کہکشاں کا تھام لیتی ہے نظر اپنی جنو جنو شوق شور ہاؤ ہو کس کی انایت ہے گریبہ کہکشاں کا تھام لیتی ہے نظر اپنی جنو شوق شور ہاؤ ہو کس کی انایت ہے ایمانہ باغبا میں ہوں اس چہنے گلستہ میرا مگر پھولوں میں جوشو رنگ وہ کس کی انایت ہے مصور ہوں یہ میرے رنگ ہیں مووے قلم میرا مصور ہوں یہ تیرے رنگ ہیں یہ میرے رنگ ہیں یہ مووے قلم میرا مگر تصویر میں رنگوں نموں کس کی انایت ہے یہ مذرابوں سرودوں سازم افل ہیں میرے دیکن مغنی کا دل اہنگ جو کس کی انایت ہے یہ ممکن ہے نگاہش عشق سے پنہا رہے جذبہ مگر یہ حساس ذلف مشک کو کس کی انایت ہے آخری شیر دیکھیں یہ میری بندش الفاظ یہ میری غزل سالک میرے شیروں میں پنہا گفتگو کس کی انایت ہے یہ سالک لکھنوی کی ہے اس کے بعد سماس فرمائیں یہ داکٹر آمناند بیتاب علی پوری کی یہی پیغام دیتی ہیں ہمائیں مہک اٹھیں نبی سے سفر آئیں نبی سے حق کی ہر تحریر واضح نبی سے قوم کی تقریر تقدیر واضح صلی اللہ علیہ وسلم نبی سے اطدا کا نور مانو نبی سے انتہا کا نور مانو نبی کی دین ہے کردار اپنا نبی سے کارمہ سالار اپنا نبی سے صبح اپنی شام اپنی نبی سے زندگی آرام اپنی نبی سے سارے نبی سے راستے روشن ہوئے ہیں کہ سارے سلسلے روشن ہوئے ہیں نبی پیغامبر ہے بس آہد کا نبی پیغامبر ہے بس آہد کا آہد مانا اللہ تعالیٰ کے لئے ہے نبی پیغامبر ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام لائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی پیغامبر ہے بس آہد کا دل پیتاب بھی ہے اس کا صدقہ یہ ایک ناتے حصول پاک اور ایک حمد باری تعالیٰ جیسے سمائن کرام سمات فرمائیں اور حصد خان حصد خان محمود یوٹیوب پر سبسکرائب کریں اور کمنٹ بھی دیں گے السلام علیکم